سب سے بڑی مارکٹ بلکہ ایشیا کی ہے سب سے بلکل لاہور نیلا کمت ہے نام ہے فیڈ بائیک اچھا یہ کھل جاتی ہے اچھا اس کی پرائیس جو ہے وہ ایک لاکھ روپیا ہے ایک لاکھ روپیا ہے شاپ بیسکلی جو ہے یہ پارٹیشن سے پہلے ہی کی ہے لارڈمنٹ ہوئی تھی ہمیں پارٹیشن کے بعد اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کھانز گلوپ دوستو آج میں نیلا گمبت لاہور میں موجود ہوں نیلا گمبت سائیکلوں کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے دوستو آج کے دور میں بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ سائیکل چلاتا ہے کچھ لوگ سواری کے طور پر سائیکل چلاتے ہیں کچھ لوگ سائیکلنگ ہوبی کے طور پر بھی کرتے ہیں اور ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ سائیکلنگ کو فیزیکل ایکسرسائز کے طور پر بھی یعنی ہیلتھ بینیفٹس لینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹی ہونے والی ہے کیونکہ میں سائیکل مارکٹ میں موجود ہوں اور اس ولاغ میں میں آپ کو سائیکلوں کی مختلف ٹائپس کے بارے میں بتانے لگا ہوں اگر آپ کسی بھی مارکٹ سے سائیکل خریدتے ہیں تو آپ کے پاس بیسک نالیج سائیکلنگ کا ہونا چاہیے سائیکل کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں کتنے کمپونٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آج کل کتنی پرائیسز وغیرہ چل رہی ہیں اور پاکستان میں کون سا برینڈ زیادہ ان ہے تو یہ تمام معلومات آج کے ولاغ میں آپ کو ملیں گی تو میرے ساتھ رہیے گا اگر ہم اس مارکٹ کو لوکیشن کی بات کریں تو نیلا گمبت جو ہے یہ مشہور و معروف بازار انار کلی جو لاہور کا ہے اس کے بالکل قریب واقع ہے تو آئیے اپنا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس وقت میں سائیکل مارکٹ کے اندر کھڑا ہوں آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری سائیکلوں کی دکانیں ہیں سائیکل خریدنے کے علاوہ اگر آپ کو سائیکل کے سپیئر پارٹ کی ضرورت ہے یا سائیکل کو ریپیئر کروانا ہے یا کسی بھی سائیکل ایکسیسریز کی آپ کو ضرورت ہے تو اس مارکٹ سے آپ کو آسانی سے لے سکتے ہیں یہ سر اس سائیکل کی کیا پرائس ہے یہ دس ہزار کی آپ کو مل جائے گی سولہ انچ کی سائیکل ہے دس ہزار کی اور کتنے سال کے بچے چار پان سال یہ پانس ہے لیکن آٹھ سال کے بچے گئے تھے تو یہ چائنہ کی ہے چائنہ کی سائل امپورٹڈ ہے مطلب ہے اچھی سائیکل ہے ہاں جی صحیح ہے اور جی یہ والی کپنے کی سائیکل ہے یہ ساڑے گیارہ زار روے کی سائیکل ہے ساڑے گیارہ کی یہ بھی امپورٹڈ ہے جی سار امپورٹڈ ہے اگر اتنی ہی ہمیں لوکل سائیکل چاہیے ہو تو وہ کتے میں مل جائے گی لوکل سائیکل مانے پاس نہیں وہ پانچ سہزار روے کی ہوتی ہے پانچ سہزار کی مل جائے گی تو یہ جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ام امین سائیکل سٹور میں آتے صاحب کے ساتھ یہ نیلا گمبت کی سب سے پرانی شاپ ہے اور اس کا ثبوت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ریگولیٹر کی سب سے پرانا ریگولیٹر اور یہ جو ہے یہ پنکھا لگا ہوئے جی محمد دین کا پنکھ ہے اور یہ پارٹیشن سے پہلے کی شاپ ہے شاپ بسکلی جو ہے یہ پارٹیشن سے پہلے ہی کی ہے لارڈمنٹ ہوئی تھی ہمیں پارٹیشن کے بعد کیونکہ ہماری فرس شاپ تھی امبرسط میں تھی وہاں پہ ڈاکومنٹ کے بیس کے ہمیں یہاں پہ شاڈ لارڈمنٹ ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹوٹلی جو ہے بود دیکھ لیں آپ اس کا ٹوٹلی جو گارڈر ہے جتنے بھی لینٹر وغیرہ وہ سارے بود کی ہیں اس کے اچھا تو آپ صرف کس کس میں ڈیل کرتے ہیں ہم سوراب میں اور پاک جو سائیکلیں جو تیار ہوتی ہیں پاکستان میں جو ایمٹی بیس ہیں اپورٹر سائیکلز اور لوکل سائیکلز دونوں میں دونوں اپورٹ رکھتے ہیں اچھا تو یہ آپ کے پیچھے گودام ہے یہ سارا گودام ہے یہ سلیں دیکھ لیں گودام آپ اوپر سے بھی دیکھے گا اچھا اچھا یہ جی یہ گودام میں ہم آ چکے ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے یہ ابھی یہ سیڈنگ پارٹیشن سے پہلے کیا آپ نے چینج کی نہیں چینج نہیں کیسا ماشاءاللہ روایت برقرار رکھی ہے آپ نے ماشاءاللہ اور یعنی کہ اس پیلڈنگ کو سو سال سے زیادہ ہو گیا اس پیلڈنگ کو سو سال سے زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ آپ کے پاس سیڈیفکیٹس بھی ہیں سوراب آتھرائیز ڈیلر آئیں جی سوراب کے اور وہ پرانے والا کونس ہے جی پرانا بھی سوراب ڈیلر کا ہی ہے اچھا جو میرے دادا بو کے زمانے کا اچھا آپ کے دادا بو کے زمانے کا جی دوستو یہ بابا سیکل کے پاس ہم آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکل کافی چلتی رہی ہے جی سر اس کے بارے میں بتائیں یہ جو سیکل ہے یہ سیکل تقریباً بابا سیکل اس کو بولتے ہیں اور پائیدار مضبوط اور غریب آدمی کی سوالی آپ دیکھیں گے فروٹ بیچینے والا ہے تو اس نے بھی سیکل کے اوپر دودھ والا تو اس نے بھی برتن سار ٹانگے ہوتے ہیں مضبوط ہے پائیدار ہے اور خوبصورتی بھی ہے اس میں خالی یہ نہیں کہ یہ بابا سیکل ہے خوبصورتی بھی ہے اکسیس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کی قیمت کیا جی؟ اس کی قیمت چودہ ہزار روپیا قیمت ہے اس کی چودہ ہزار تو فائنل کتھرے میں ہو جاتی ہے؟ تقریباً جی یہ چودہ ہزار میں فائنل ہو جاتی ہے یہ ہولسل پرائیس ہے اور دوسرا اس کے لئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے برینڈ جاتی؟ یہ پاکستانی میڈ ہے اس میں سوراب ہے سوراب ہے شہین ہے اور بھی ایک دو برینڈ آرہے ہیں لیکن وہ لوکل برینڈ بنے ہوئے ہیں یہ جو برینڈ ہے یہ نام والے برینڈ ہے شہین ہو گیا سوراب ہو گیا اور مضبوط پائیداری اور بہترین سواری غریب آدمی کی دوستو یہاں پہ بچوں کے لئے بھی کافی ورائٹی ہے یعنی بچوں کے لئے سکوٹیز وغیرہ واکر اور بہت سے اور بھی کھلونے موجود ہیں لیکن سپسیفکلی میری ویڈیو جو ہے وہ سائیکلز سے متعلق ہے تو میری ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر وہ میں معلومات آپ کو دوں گا لہذا ابھی ہم جانے والے ہیں ایک شاپ میں جہاں سے میں آپ کو مختلف سائیکلز کے بارے میں معلومات دینے والا دوستو اگر سائیکلز کی مختلف ٹائپس کی بات کی جائے ڈالانوہ بچوں کی بات کریں یہ جنرلی جو ہے پبلک عام طور پر زیادہ تر ماؤنٹن بائیک استعمال کرتی ہے یہ آف روڈنگ کے لیے اور روڈ کے اوپر بھی استعمال ہو سکتی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے تھوڑی سٹرانگ بھی ہوتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور اس کے جو ٹائرز ہوتے ہیں یہ تھوڑے تھک ہوتے ہیں اور سسپنشن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں روڈ بائی سیکل کی تو یہ پلین روڈز کے اوپر یعنی سٹیز میں یہ زیادہ تر چلتی ہے اور اس کے ٹائرز جو ہے وہ تھن ہوتے ہیں اور یہ جو ہے کافی زیادہ تیز بھی بھاگتی ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ ایرو ڈائنامک شیپ ہوتی ہے اور یہ ریسنگ جو سائیکلز ہوتی ہیں نارملی جو آپ دیکھتے ہیں یہ روڈ بائی سیکلز ہوتی ہیں تیسرے نمبر پہ ہائیبریڈ بائی سیکل ہے اگر ہم ہائیبریڈ بائی سیکل کو ایم ٹی بی یعنی ماؤنٹن بائیک اور روڈ بائی سیکل کا کامبینیشن کہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ہم روڈ کے اوپر اور آف روڈنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں الیکٹرک بائی سیکل میں ریئر ویل کے ساتھ جو ہے ایک موٹر اٹیچ کر دی جاتی ہے جو کہ اس مارکیٹ میں یہ بائی سیکل تو اویلیبل نہیں ہے ہا لبتہ فولڈنگ بائی سیکلز یہاں پہ اویلیبل ہیں اور وہ پوٹیبل بائی سیکلز کہلاتی ہیں یہ شہباز بائی ہیں علی بشیر سائیکل سٹور سے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے یہ جو سائیکل کی ہمیں ویڈیو بنائی ہیں یہ ایک ایک کر کے یہ نکالتے رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا تینکیو باری 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 کیسے فولڈ ہوگی اچھا یہ کھل جاتی ہے اچھا اچھا یہ کھڑی اترا ہی ہوگی بار اور اس کی یہ امپورٹڈ ہے اور اس کی پرائس کیا ہے یہ سر پورٹی پائیو تھا ہوتا ہے جی آتے بھائی یہ کونسی بائیک ہے یہ بھی لینڈ روور کی ہے لینڈ روور ہے یہ بھی یہ بھی فولڈے بل ہے اور یہ کیا پلوانوں کے لیے ہے یہ سر یہ اس کا نام ہے فیڈ بائیک فیڈ بائیک یہ بس لوگ شوکیاں یوز کرتے ہیں اس کے ٹائر موٹر ہیں چلے میں لائٹ بیٹ ہے گیٹس کا استعمال ہے اس میں دبل ڈسک بریکس ہے اور اس کو آپ جو آنا کہیں پہ بھی لے کے چلے جائیں یہ بھی سینٹر میں سے فولڈ ہو جاتی ہے فولڈ اور یہ ویل بھی ڈیٹیچ ہو جاتی ہے ہاں جی بالکل اس کے ویلز ہیں وہ ریپرٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ یہ تو گاڑی کے ٹائر لگ رہے ہیں جی جی بالکل یہ سر ایک لیٹس ٹیکنالوجی ہے زبردہ ہے یعنی کہ اس کی گریپ پڑی زبردست ہو اوہ زبردست چیز ہے یہ یعنی آپ اس کو جتنا مرضی اس کریں کھیں گے نہیں آپ اس کو دوستو مارکیٹ میں کافی زیادہ راشہ تو ہم شاپ کے اندر یہ جگہ تو کم ہے لیکن آتھے بھائی ہمیں یہاں پہ مکمل معلومات دینے والے ہیں بیٹ کے برے میں یہ کون سی سائیکل ہے آتھے بھائی؟ جی سر یہ ریسنگ بائی سائیکل ہے اچھا ریسنگ بائی سائیکل ہے اور یہ کرونس برینڈ ہے کرونس اٹس ملیشن برینڈ ملیشن برینڈ ہے یہ آپ کسٹرمر اکثر یہ آن لائن چیک بھی کرتے ہیں اور یہ بقاعدہ آن لائن موڈل شو بھی ہوتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اس کی کیا پرائیس کیا اس کی یہ سر اس کی پرائیس جو ہے وہ ایک لاکھ روپی ہے ایک لاکھ روپی ہے یہ مہنگی ترین ہے یہ سب سے آپ کا اپ گریڈیبل موڈل ہے یہ ٹوٹل کاربن فائبر کیا ہے اور اس کا جو میکسیم بیٹ ہے وہ چھے کجی ہے اچھا سر یہ آتھے بھائی اس کا بتائیں کہ یہ جو نا اس کا جو فریم ہے مطلب یہ جو فریم کا حصہ ہے سر یہ جتنا بھی آپ یہ فریم دیکھ رہے ہیں اس کا ہے یہ مکمل فریم دیکھ رہے ہیں پہلی چیز یہ کہ آپ کو اس کے فریم کے اندر کوئی جوڑ نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ بغیر جوڑ کے آتی ہے بغیر جوڑ کے آتی ہے تو کاربن کی جتنی بھی بائی سائیکل ساتھی ہیں وہ ساری بغیر جوڑ کے آتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا سب سے کم ویٹ ہوتا ہے کم ویٹ ہوتا ہے یہ الومونیم سے بھی زیادہ یہ سر الومونیم سے اپ گریڈ مارڈل آتا ہے کاربن اچھا کاربن اور یہ رس فری بھی ہوتی ہے بلکل یہ رس فری ہوتی ہے اور یہ چلنے میں بلکل لائٹ ویٹ ہوتی ہے سموت ہوتی ہے اور اس کی سب سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے سپیڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے جی سر اچھا ایون کے جو اس کی جو یہ جو حب ہے نا حب یہ عام سائیکل کی جو حب ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے لیکن جو اس کی حب ہے وہ بھی کاربن کی ہے اسی لئے یہ مہنگ ہے آپ ترین مٹیریل لے اسی وجہ سے اس کا یہ میکسیمم جو کجی ہے چھے کجی ہے اس کو آپ اپنے ایک حال سے بھی اٹھا سکتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں سائیکل جو ہے ہائٹ کے ساپ سے نورمیلی لی جاتی ہیں تو کس سائیز سے سائیکل سٹارٹ ہوتی ہے سائیز ہے جو انٹرنیشنل جو سائز چلتے ہیں نا وہ بڑوں کے لیے 26, 27, 29 انچیز کی بات کر رہے ہیں جی سر انچیز کی بات کر رہا ہوں اور جو بچوں میں آتا ہے وہ بارہ نمبر، سولہ نمبر، بیس نمبر اور چوبیس نمبر اچھا آتے ہو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک گاک آتا ہے مارکیٹ میں تو اس کو کیا کیا ٹپس آپ دیں گے تاکہ اس کو نولیج ہو کہ اس قسم کی آپ سائیکل خریدیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی اور بجٹ کے حساب سے آپ کو کیا سیجیسٹ کریں گے سر اگر جب کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں تو کسٹمر اپنا بجٹ لے کے آتا ہے ہمارے پاس اگر اس اس کا بجٹ بھی 15 سے 20 اور 25 کی رینج میں آتا ہے نا تو پھر ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اپوٹڈ بائی اپوٹڈ جی اپوٹڈ جو ہمارے جس میں چائنیس برینڈ آتے ہیں جتنے بھی وہ ہم اس کو پریفر کرتے ہیں 15 سے 20 میں آجاتے ہیں 15 سے 20 کی رینج میں جو اچھی سائیکل ہے وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کسٹمر کی رینج پھر آتی ہے دس سے پندرہ ہزار کی رینج میں یا تیرہ ہزار کی رینج میں تو وہ پھر ہم اسے لوکل جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں لوکل سائیکل اب اس کی اوریجنل کی پہشان یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر جس ٹھائم سائیکل لینے آتا ہے تو کسٹمر کو نہیں یہ پتا ہوتا کہ امپورٹڈ کونس تھی اور لوکل کونس تھی ہے تو اس کی پہشان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کا فریم کے اوپر ایسے ہاتھ لگائیں گے تو اب یہ جتنا بھی اس کے اوپر لکھا ہے جس کمپنی کا نام ہوگا وہ اندر اس کے پرنٹ ہوگا اچھا امپورٹڈ ہوگا جی جی اندر اس کے امپورٹڈ ہوگا ہے اگر تو یہ اندر امپورٹڈ ہوگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپورٹڈ برینڈ ہے اگر اس میں فور اگزامپل اس میں سٹیکر لگا ہوگا تو وہ پھر ہمارا لوکل منوفیکچر ہوگا کیونکہ ہمارے پاکستان میں ابھی تاک اتنی ٹکنالوجی نہیں آئی کہ یہ اس چیز کو اندر امپورٹڈ کر لیں گے تو اس کی وہاں سے چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کلر فنشنگ بتاتی ہے امپورٹڈ جتی بھی آئیٹم ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں گے سائکل میں اگر آپ یہ اب یہ ریڈ کلر ہے اس کلر کا بہت زیادہ اٹھا ہوگا ہے اس کو بولتا ہے اس کلر یہ وہ کلر چینا نے کیا ہے جو آپ کی گاڑیوں میں ہوتا ہے کلر اس لیے اس کی کلر فنشنگ بہت زیادہ ہے ہماری پاکستان میں جو ہے وہ عام کلر ہوتے ہیں ہماری پاکستانی آئیٹم میں فنشنگ نہیں ہے اس لیے اس لیے زیادہ تر جو کسٹمر ہماری آتے ہیں وہ ہم ان کو چینہ سائکل ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں چینہ کی اچھی سائکل ہیں بلکل ایک تو یہ چلنے میں چلنے میں ریلائیبل ہوتی ہیں اور دوسرا بلکل لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اچھا آتف بھائی جو سائکل کے ٹائرز ہیں ان کے بارے میں بتا ہے جو ٹیوب لس بھی ہوتے ہیں ٹیوبالے بھی ہوتے ہیں سر اس میں عمومن یہ ہے کہ جتنی بھی امپورٹڈ سائکل ساتی ہیں 90% اس میں سارے ٹائٹیو بالی سائکل ساتی ہیں ٹیوب میں ٹ 똑같، ٹیوب سے ٹائرز ہیں کو ہوتے ٹائرز ہیں ído بھی ٹیوبالے بھی ہوتے ہیں کسی کو ٹائرز ہیں کیونکہ وہ ٹوٹل سائکلیں سائکل ساتی ہیں کے دوسرا بھی ہوتی ہیں جو پسہ ٹائرڈ ، کیوں کوڈین کی اللہ سما رکھت ہے ف اللہ کی مخمائی لاحل موجود سب بھی ہوتے ہیں جب آپ بوکس پیک لیتے ہیں سائیکل تو اس میں آپ کو ہر چیز کمپنی ساتھ دیتی ہے کل کو جب پینچر ہوتی ہے تو اس کے سارے آپ کو جتنی بھی اس کی وہ پینچر کی آئیٹمز ہوتی ہیں وہ کمپنی ساتھ دیتی ہے آپ کو اور ان کی جو بریکس ہیں بریکس کے بارے میں تھوڑا ساتھ دیکھتی ہے اس میں سر یہ دسک بریک جو ہے لیٹس ٹکنالوجی اس کا استعمال گیا یہ ٹکٹن gegم ہے جو گریپ کھنی ہی نے دنباً یہ اس کی پہچانا اس کا اپ پیچانا ہے کہ آپ اوپر پلیٹس بکر رہے ہیں اور اس اوپر اس کی گریپ لگی ہے اس کے اندر سارے لیڈر سسٹم وقت ٹکٹنی ہے اس کی کو یہ گریپ کرتا ہے یہ دیکھیں ہیں آپ رکھ رہے ہیں اس کی پوری کی ہے اس کو گریپ کرتی ہے یہ اندر سارہ لیڈر ہوتا ہے آج لیڈر ہوتا ہے عمر وبریک Li Peyt کٹ لیڈر بریک واقعی کے لدے یہ پرانی ٹکنالوجی ہے سوراب کے سائکل بلکل جو چالیس پتالیس سال سے ہماری اوز ہو رہی ہے ابھی جتنی بھی امپورٹیڈ آئیٹا ماری ہے اس سب میں ڈسک بریکس جل رہی ہیں اس کو ڈسک بریک کھا جاتا ہے جی سر بلکل جی ہاتے بھئی یہ کونسی بائک ہے یہ سر میک برینڈ میک برینڈ یہ ٹونٹی نائن انچیس میں آتی ہے یہ میڈ بی جرمنی ہے اس میں بہت سی ایک لیٹس ٹکنالوجی انہوں نے استعمال کیا ہے فرسٹ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو سنسپینشن یہ یہ مہت امپورٹن ٹھنک ہے آج جو سنسپینشن اس میں استعمال اس میں یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ بچے چلائیں چاہے بڑے چلائیں جس طرح ہماری آج کل کی روڈس اس میں آپ کو یہ جھٹکا وغیرہ نہیں محسوس ہوتا اس میں آپ کو یہ جھٹکا وغیرہ نہیں محسوس ہوتا اس میں یہ دیکھیں کمپنی نے ڈبل آپشن دی بھی ہے کہ یہ آپ اس کی سنسپینشن لک کر لیں یہ لک ہو گئی ہے جیسے آپ جیسے آپ کارڈ پیٹی ڈرور پر سائیکل چلا رہے ہیں تو یہ شوکز لک کر لیں سائیکل بلکل سائی سیدھا چلے گا آپ کا اور جیسے آپ کے سامنے آف روڈ آگیا تو اس کی سنسپینشن آپ آن کریں تو شوک پریس ہونا شروع ہو جائے یہ اس کی کیا پریس ہے سر یہ اس کی پریس ہے 60,000 29 inch 29 inch is 60,000 made by germany اور اس میں اکلیے لیٹس ٹیکنولوجی اس کو بولتے ہیں ہارڈرولک بریکس اس کے بریکس کی اندر ہماری گاڑی کا ڈلتا ہے اس کی بریکس میں گاڑی کا ڈلتا ہے ایک ڈسک بریکس دوسرا ہارڈرولک بریکس ہارڈرولک بریکس یہ سب سے اپگریڈ ورژن آتا ہے یہ سب سے اپگریڈ ورژن آتا ہے جو لوکل ہماری سائیکل ہوتی تھی وہ سب سے لو سٹینڈ ہے پھر سیکنڈ نمبر پر ڈسک بریکس پھر فرس نمبر پر ہارڈرولک بریکس جو سب سے فرس نمبر پر جو اس کا ویریانٹ آتا ہے اچھا اچھا یہ وہ ہے جی پھر اچھا اور یہ بتائیں کہ آج کل ڈیمانڈ کس برینڈ کی سب سے زیادہ ہے جو پھولک میں سب سے زیادہ ان سائیکل ہے وہ کون سی ہے سر چائنا میں جو سب سے پاپولر برینڈ جا رہا ہے وہ اس ٹیم پلس بائیک ہمبر جی سر پلس جی سر یہ آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ڈیفرنٹ ویڈینٹس لگے ہیں سٹار ویلز میں اور آلائے ریمز میں یہ چائنا کی سب سے پرانی کمپنی ہے اور فورٹی ایٹس ہو گئے ہیں اس کو چائنا میں اور سب سے مشہور پرانی برینڈ جو ہے وہ پلس برینڈ ہے جی سر آچھا آدھے بھئی یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ ہول سیل مارکیٹ ہے نا تو جب یعنی کہ کلینڈ یہاں پہ آتا تو اس کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا کہ باہر بھی یہی پرائیس نہیں سر کیونکہ پتہ تو چل نہیں رہا ہر جگہ پر پرائیس زیادہ ہیں جی سر بیسیکلی نا یہ وہ بیسیکلی نا یہifie nila kummet میں جو سب سے بڑی مارکٹ پاکستان کی میں ہے سب سے بڑی مارکٹ لیلا کم electr因為 ای شرپ کی مارکٹ اسییا کی پر ایا سب سے بڑی مارکٹ بلکل لاہور نیلہ کم Hallo چاہے چھنر ہیں تو بھی موپتی بیسیکلی ننڈی مجھے چونستان میں جب ہونٹ بعد تو بھی ان کو بہت زیادہ hacemos زیادہ فرق نظر آتا ہے پرائزز میں اگر آپ فرس کریں یہی سائیکل جو ہے آپ کسی سٹور میں یا کسی اور آوٹلیٹ پر جاتے ہیں تو یہ سائیکل آپ کو نائنٹی تھاؤزنڈ سے کم نہیں دیں یہ پیسے یہاں میں ایٹی تھاؤزنڈ ہے نائنٹی تھاؤزنڈ اس کی مارکٹ ویلی ہوا ہے اب یہ ہول سیل میں کتی ہول سیل میں اس کی سکسٹی تھاؤزنڈ جی سر جب کسٹمر ہمارے پار دریکٹ آتا تو اس کو پانچ سے دس ہزار پی کا ڈیفننس نظر آتا ہے اور اب تو چینہ کی اتنی ٹکنالوجی آگئی ہے کہ اس کی سائیکل کے نیچے اس کا ایک بارکورڈ لگا ہوتا ہے وہ جب آپ بارکورڈ سکین کرتے ہیں اور جب گوگل پر آپ دیتے ہیں تو اس کا پورا موڈل نمبر اور اس کی ڈالر میں پرائز آ جاتی ہے آپ کے سامنے اور اس طرح کسٹمر کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وقت کے ساتھ سا سائیکل میں جو سائیکل کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی فرق محسوس کی ہے کیونکہ آپ کی اس لئے پوچھ رہو کہ آپ کی تو ماشاءاللہ دوسری شاپ ہے جو جہاں بھی لوکل سائیکلز ہوتی ہیں مطلب یہ پاکستان پارٹیشن سے پہلے کی آپ کی شاپ ہے یہ تیسری نسل ہے آپ کی شاپ تو ابھی آپ نے کیا فیل کیا ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کہ کم ہوتی ہے نہیں سر بہت زیادہ دیکھا جائے تو جب تک سراب تھی کیونکہ ہماری سراب سائیکل نے آج تک ترقی نہیں کی ہماری پاکستان کی واحد ہی ایسی کمپنی ہے سب سے پرانی کمپنی ہے جس نے دوبارہ ترقی نہیں کی آج بھی دیکھا جائے تو وہی پنتالیس سال والے پرانے موڈل آج بھی وہی آ رہے ہیں مچھا انہوں نے کوئی دیزائن کو رہے ہیں نہ کوئی نیا ڈیزائن آیا نہ کوئی ترقی نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ٹھیک ہے یہ تو سمجھ لیں کہ چائنا نے جو ہے نا دوبارہ سے سائیکل مارکٹ کو اپر لے گئے ہیں ریوائیو لے گئے ہیں ہر قسم کی ہر قیب کی بلکل بلکل سر اس میں اتنی ورائیٹی ہے اتنی ہے کہ کسٹومر جب آتا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں ہمیں چند پاکستانی اور کچھ جو امپورٹڈ سائیکلز کے جو برینڈز ہیں ان کے ہمیں نام بتا دیں سر جو کہ ان چل رہے ہیں جو سائیکلز جو ان ہیں جو برینڈز ہیں پاکستان میں تو صرف ہمارا واحد آ جا کے وہ سراوی ہے اور تین سال پہلے ایگل آتی تھی پیکو آتی تھی پیکو بھی پرانی کمپنی ہے وہ سن دوزار میں ختم ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد ایگل تھی وہ بھی ہماری چالیس سے پنتالی سال پرانی کمپنی ہے وہ اس کو بھی باندھوئی تقریباً دوزار انیس میں باندھوئی ہے وہ لاسٹ اور ابھی صرف ہماری جو ہے سراو سائیکلی ہے وہ ہی آ رہی ہے جی جی بالکل وہ ہی چل رہی ہے اس کے علاوہ کوئی برینڈ نہیں کر رہا ہے نہیں جو ریجسٹر کمپنی ہے وہ صرف سراو ہے سراو ہے اس کے علاوہ کوئی برینڈ ہے اور امپورٹڈ میں کون سا چل رہا ہے برینڈ ہیں لیکن جو اوڈیشنل برینڈ آ رہے ہیں وہ آتا ہے جائنٹ مریڈا ایک ایسے پندرہ سو مطلب یعنی کہ نمبر ہوتا رہے ہیں ایک ایسے پندرہ سو مطلب یعنی کہ ڈیفرنٹ برینڈ آ رہے ہیں اگر آپ دیکھا جائے کہ ٹاپ ٹینڈ برینڈ جو آتا ہیں وہ ہمارے آتا ہیں جائنٹ مریڈا اور اس کے علاوہ ہمبر فیونیکس یہ جو ہے سب سے پرانے اور مشہور برینڈ ہیں ایمپورٹڈ سائیکل ہے ان میں لویس پرائیس کیا چل رہی ہے ایمپورٹڈ سائیکل میں کم سے کم جو سٹارٹنگ پرائیس ہے اس کی اٹھارہ ہزار پیس اٹھارہ ہزار اور ہائیس جو ہے اس کی کوئی یعنی کہ لیمٹ نہیں ہے بانش لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تک کی جو ہے سوراک تو میں نے پتا کہ وہ میرے خیال چودہ پندرہ ہزار کی ہاں وہ اس کی جو ہے پندرہ ہزار پیس چودہ ہزار پیس کیونکہ اس پہ سارا پارٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نورمل پارٹس میں لیں گے تو وہ آپ کو میکسمم پڑھے گی چودہ ہزار پی اور بہت ہی اچھے سمار میں سائیکل لیں گے تو وہ آپ کو تقریباً کوئی سولہ ساڑھے سولہ ہزار پر ترقی پڑھے گی یہ عاطف امین سائیکل سٹور پہ جو عاطف بھائی ہیں یقین مانے بہت ہی افلاق والے بندے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ ارسر ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کو اور آپ آج بہت زیادہ بیزی تھے آپ نے کافی زیادہ ملومات دے دیں میرے پاس بھی سیٹڈے گئی ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا تو تینکیو وری مچ اور اس کے علاوہ ہمیں ٹائمنگز بتا دیں جو مارکٹ کی کیا ٹائمنگز ہیں مارکٹ کے ساتھ جو ٹائمنگ ہے وہ ہے یارہ بجے سے لے کر صبح یارہ بجے سے رات نو بجے تک اور سنڈے والے دن آف ہے سنڈے کو تقریباً 80% مارکٹ بند ہوتی ہے 20% کھولی ہوتی ہے ٹیک تینکیو سر بہت شکریہ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اینڈ کرنا چاہوں گا آج کا ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو گیا ہے اور میں نے کوشش کیا کہ ہر ایسپیکٹ کو کور کیا جائے کوشش میں نے کیا کہ زیادہ زیادہ آپ کو معلومات دی جائیں اگر آپ نیلا گمبل لاہور میں آئیں تو یہ جو عاطف امین سٹور ہے سائیکل سٹور ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ شاپ ہے میری طرف سے یہاں پہ جو عاطف بھائی ہیں کافے اچھے انداز میں آپ کو ڈیل کریں گے اور آپ کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے وہ ریایت بھی کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اینڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینٹلی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں Thank you